اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایت ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درامت میں رکاوٹ ہو تو فوراں اس کی نشاندہ ہی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسٹیفوں کا مطالبہ مذکہ خیز ہیں کمیشن کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا انہوں نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا تھا اس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار بھی رکھا گیا ترجمان الیکشن کمیشن کا مزید یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں تھے جس کے نتیجے میں بلے کا نشان واپس دیا گیا جن انتالیس امین ایز کو پی ٹی آئی امین اے قرار دیا گیا انہوں نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن آر او کے پاس جمع کرانا ضروری ہے جو ان امیدواروں نے جمع نہیں کرایا جن کے نام دیئے گئے ریٹرننگ افسران کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان ایمین ایز کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈیکلیر کرتے دوسرے چالے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف خیبر پختنخواہ اسمبلی میں بھی آج ایک قرار داد منظور ہوئی قرار داد میں کہا گیا کہ آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا گیا چیف الیکشن کمیشنرم مصطافی ہوں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے میں کیا اب بھی کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہے وہ بات ہوگی اور میرے ساتھ رعو فزن صاحب موجود ہیں مرکزی رانمہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے میرے ساتھ اسلام باہر سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت شکریہ رعو فزن صاحب رعو فزن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کس طرح سے دیکھتے ہیں انہیں آج اپنے اعلامیوں میں کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے والے ہیں تینک یو نمان ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کریں گے کیونکہ انہوں نے افس ان بکس جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ڈالے ہیں اسی اعلانی ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کے دو تین بڑے بڑے امپورٹنٹ جو اس کے ایسپیکٹس ہیں نمبر ایک یہ ججمنٹ جو ہے ٹائم باؤنڈ ہے آچھا یہ ٹائم باؤنڈ ہے پندرہ دن دیئے گئے ہمیں جمع کر آنے کے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ٹائم دیا گیا ساتھ دنوں کا کہ اس کو مانے ٹائم باؤنڈ جو فیکٹر ہے وہ زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ججمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم پیش آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اور وہ نہیں ایمپلیمنٹ کر رہے تو ہمیں چیمبر ہیرنگ سیم ڈے ججمنٹ کی انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے اسی ججمنٹ کی چیمبر ہیرنگ کی کہ ہم فوری طور کی اوپر رابطہ کریں اور جج صاحبان جو ہے چیمبر میں ہیر کریں گے اس کو فوری طور کی اوپر اور اس کے اوپر فیصلہ صادر فرمائیں گے تو یہ پندرہ جمعہ ساتھ بائیس تین ہے اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آگے پڑھنے کے لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ٹون ہے آج کے اس میں ان کے علامے میں مجھے یہ نظر نہیں آتا لیکن الیکشن کمیشن نے ایک تو نوٹیفکیشن جاری کرنے ٹھیک ہے دوسرا ایک تو پہلے آپ ڈیکلیریشن لینے ہیں اور دوسرا نوٹیفکیشن جاری کرنے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ دونوں کام الیکشن کمیشن نہیں ہم تو اپنے میرے خواہ 38 یا 39 جو ہم آلیڈی ڈیکلیریشن جمع کروا چکے ہیں ٹھیک ہے جی باقی ایک دو رہتے ہیں یہ ڈیکلیریشن پارٹی کو جمع ہوئے ہیں یا الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے ہیں جو اکٹالیس آپ نے جمع ہو گئے ہیں جو اکٹالیس میں سے 38 یا 39 38 جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں تین امیدواروں کا بتایا جا رہے ہیں دو باہر ہیں ملک سے باہر ہیں اور ان کے بھی آ رہے ہیں آج بھی ایک آ رہی تھی اور ایک جو ہے وہ میرا خیالہ منڈے کو آئے گی کیونکہ وہ سعودی ریوری سے ڈسپیچ کر رہے ہیں تو یہ چالیس ان کو لینے میں الیکشن کمیشن کی جانے کی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کیا عمل کریں گے دوسری بات بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اسٹانس کو انڈوس کیا گیا ہماری پوزیشن کو انڈوس کیا گیا وہ نہیں کیا گیا اگر وہ اگر یہ پوزیشن ہوتی تو وہ انتالیس لوگ جن کو کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا میمبر تسلیم کیا ہے یہ الیکشن کمیشن نے کیوں تسلیم نہیں کیا گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بلہ لیے جانے کا جو عمل تھا وہ غلط تھا اور نمبر دو بلہ لیے جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی ایک پلٹیکل پارٹی تھی ایک پلٹیکل پارٹی ہے ٹھیک ہے یہ ان کی ججمنٹ کی الفاظ ہے ان کی ججمنٹ میں یہ ہے کہ بیٹ کا نشان واپس لیا گیا لیکن پارٹی موجود تھی پارٹی ان کے پھر بھی پاکستان تحریک انصافی مانتی جانی جائے سو ان ان تالیس لوگوں کو جنہوں نے سپریم کورٹ نے بلہ لینے کا جو نشان تھا ہم سے اس کو بھی انہیں نے غلط قرار دیا ہے اور ان کی اس پوزیشن کو بھی غلط قرار دیا ہے تو یہ اگر نہیں مانتے تو وہ ٹھیک ہے اور بات ہے لیکن سپریم کورٹ کا جو پوزیشن ہے اور اس پوزیشن میں زمین آسمان کا پوزیشن ہے جنہوں نے خود لکھا کہ ان کی پارٹی سے کوئی وابستگی نہیں ہے یا وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ڈیکلیریشن جمع نہیں کرایا تو کیا الیکشن کمیشن ان کو پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کر سکتا تھا ان اکتالیس لوگوں کی جن کی بات ہو رہی جن سے اب ڈیکلیریشن لیے جارہے ہیں اکتالیس لوگوں کو کیوں جانا پڑا آئے سائی سی میں اس لیے جانا پڑا کہ پی ٹی آئی کی حیثیت نہیں وہ سائی سی میں بھی نہیں گیا ڈیکلیریشن تو انہوں نے دیا آزاد ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا آپشن ایکسرسائز کیا اس لیے آپشن ایکسرسائز کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا الیکشن کمیشنر پاکستان ہے از ای پلیٹیکل پارٹی تو ان کے پاس آپشن تو کوئی ایکسرسائز کرنا تھا کچھ لوگوں نے اس کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی میں رسک لیا اور وہ رہ گئے جس کو کیا سپریمی کورٹ نے مان لیا ہے اور ان لوگوں نے پھر سب کے ساب ہمیں فورس ہونا پڑا کہ ہمیں فیصلہ کیا ہے کہ سب کے ساب سائی سی جوائن کر جائیں گے لیکن الیکشن کمیشنر رو فرسن صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے انہیں پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ ڈیکلیئر کر دیتے جبکہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیکلیریشن ہی نہیں جمع کر آیا اور نہ انہوں نے جو پارٹی ٹکٹ جمع کروایا پی ٹی آئی ان کی الیکشن کمیشن کے اپنی سٹیٹمنٹ کے بتاوے کہ انہوں نے اپنے نومنیشن فارمز میں پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا اگر وہ کہتے کہ جی یہ آپ جمع کر آ دیں تو وہ جمع کر آ دیں یہ تو پی ٹی آئی کی حیثیت کو تسکیم ہی نہیں کر رہے تھے نا پرابلم یہ ہے اسی کو تو سپریم کورٹ نگل کر آ دی ہے جو انہوں نے ری ٹیٹ کیا کہ ٹی ٹی آئی ایک پلٹیکل پارٹی تھی ایک پلٹیکل پارٹی ہے یہ جو اسٹیفے والا مطالب آیا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کا خیز ہے اسٹیفےوں کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ پہلے دو عدالتوں ایک عدالت نے پشاور ہائی کورٹ نے تو اسٹیف حیصلے کو اپھیلڈ کیا یہ وہی اس قسم کا کلیم ہے کہ چوری کرے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے ڈاکو ڈاکا ڈالے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے معاشرے ایسے نہیں چلتے راستے ایسے نہیں چلتے اگر آپ نے کوئی کرائم کیا اگر آپ سے قلطی ہوئی ہے آپ نے گلطی کیا یا ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی کلیر ہے ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس ججمنٹ کے مطابق تمام جو اس کا بار ہے وہ الیکشن کمیشن کے کندوں کی اوپر ہے ان کو جواب دینا چاہیے اور جہانت اکرام اور بھی کہہ رہے ہیں یہ سارے جو اس آئینی بہران کا جو ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن وہ الیکشن کمیشن ہنڈ پرسینٹ الیکشن کمیشن اپاکستان ہے اور اس کا میرا خیال ہے کہ اسطیفہ دینا پڑے گا یا نہیں یا دیں گے یا نہیں یہ بہت خیال بہت جل فیصلہ ہو جائے گا آچھا لیکن اس میں مجھے یہ بھی فرمائے گا کہ اب آپ کو مشکل کیا لگتی ہے کہاں پر جو ہے وہ معاملہ اٹک سکتا ہے کیا کوئی آپ کو حکومت کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ کیا جا سکتا ہے یا پارلیمان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا پھر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے اور یہ پی ٹی کے ممبران جنہوں نے اب پی ٹی ایک تو آنا ہے اور پھر مخصوص نشستہ پر جنہوں نے آنا ہے وہ اسمبلی میں ابھی نہیں آ سکیں گے مجھے فرموسٹ جو ہے وہ حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں کی نیتوں میں فطور نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی اے جو ہے اس کو یہ ریزرف سیٹیں ملیں وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی اے اپنی فل سٹینٹ سے نیشنل اسمبلی میں آئے وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے فارم پورٹی فائف کے ٹرابیونلز ہیں آج بائی دوئے لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے ٹرابیونلز کے ججز چینج کرنے کی جو ریکویسٹ ہے اس کو خارج کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اب نہیں چینج ہو سکتے سو بہت پرابلی جہانگیری صاحب بھی کنٹینیو کریں گے اور یہاں اسلامباد کے جو کیسز ہیں وہ تو میرے خیال بہت جلدی اپنے نکتہ انجام تک پہنچیں گے اقتتام تک پہنچیں گے تو یہ میرے خیال ہے کہ نہیں ہوگا اور میرے خیال ہارات تک پروف کریں گے لیکن انہوں نے مجھے بلکل کلائریٹی ہے میرے ذہن میں پی ٹی اے کیا کرے گی اگر یہ رکاوٹ آتی ہے ہمارے پاس فیسٹے کی امپلیمنٹیشن میں جہاں تک سپیم کورٹ کے فیسٹے کا سوال ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہرز کیا ہمارے پاس وہ چمبر ہیرنگ جو ہے اس کی آپشن موجود ہے ہم فوراں وہ ایکسرسائز کریں گے وہ ججمنٹ دیں گے اور اس کے مطابق پھر یہ دیکھنا ہے کہ عمل ہوتا ہے دوبارہ کے نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ رکھنا ڈالیں گے اس میں جیسا کہ دو سال سے آپ کو پتا ہے کانسٹیٹوشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کے قانون کو وائلیٹ کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ شاید یہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہے اس کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہے حکامات نہیں ہیں اور سے سادر ہو رہے ہیں یہ تو انپلیمنٹرز ہیں بیٹھے ہوئے اپنی ڈمیز جو ہیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کرٹیکل جنکچر جو ہے وہ آیا ہوا ہے سیکسسفلی منور کرنے کے اوپر پاکستان کی جمہوری تاریخ جو ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کیونکہ یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے اور آپ کو اور عمر عیوب کو اور جو بیرسٹر گوھر ہیں جو چیرمن ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے عمر کو نہیں بلایا عمر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ان کو عمر عیوب صاحب کا تعلق نہیں ہے ہاں گوھر صاحب کو ایس چیرمن اف تا پارٹی اور مجھے ایسی چیپ الیکشن کمیشن جس نے کہ الیکشن کمیشن 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 تو آپ تجار ہیں گوھر صاحب اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن اگر انہوں نے بلایا ہے تو ہم جائیں گے یہ اڈھاک جیجز والا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کیوں مخالفت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر کیسز کا بیک لاغ ہے حکومت کہتی ہے اور ججز کے آنے پر اصولی اختلاف ہے یا پھر ان ناموں پر اعتراض ہے جن ناموں کو جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں اصولی اختلاف ہے میں دیکھیں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں ابھی ریسنٹلی تین جج اڈکٹ ہوئے ہیں چیگہ نا جیس پریم کورٹ میں ابھی تک ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا ابھی تک ان کو کوئی اسائنمنٹس جو ہے نا وہ نہیں دی گئی تو یہ تین ججز کو پہلے اسائنمنٹ دیں اور انہی بیک لاغ میں سے کچھ ان کو دے دیں ایڈ آگ ججز جو ہیں وہ عرصہ داراس سے پاکستان کی تاریخ میں نہیں اپوائنٹ ہوئے اور خاص کر اس چنکچر کے اوپر جبکہ جو حکومت ہے وہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک میجر قانونی جنگ ہاری ہوئی ہے آٹھ پانچ کی لاؤس ہے ان کا تو وہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے اور ہمیں ہمارے وقلہ حضرات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دیویجن ہے اس کو والٹر کرنے کے لیے یہ اپنے چار جاج لانے چاہ رہے تھے اس میں سے تین نے تو ریکوز کر لیا تھا آج انہوں نے تاریخ صاحب کو کیا پوائنٹ اور ایک اور بندے کو پوائنٹ کیا مظہر آدم میاں خیل صاحب کو پوائنٹ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک چاہیتا ہے ہم حامد خان صاحب نے کل پورا ایک آل اوٹ اپوزیشن جو ہے اس کا اعلان کیا ہے لاہور میں اور میرا خیالہ کہ منڈے سے پورے جو پاکستان کی جو وکلہ تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف ایک مومنٹ چاہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس سے بچیو کیا کرنا چاہتی ہے اچیو یہ کرنا چاہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے ان کو منور کیا جا سکے حکومت کے حق میں یہ اچیو کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں اب بہت سارے جج سائبان جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور وہ یہی اسی وجہ سے آٹھ پانچ کی مجارٹی کے ساتھ ہم یہ جو ریزرپ سیٹس کا مقدمہ کل بار کونسل نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس میں بار کونسل نے کہا کہ یہ ہم نے کہا تھا اپنے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ ایڈ ہاک ججز جو ہے ان کو لے کر آیا جائے اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی اور آئینی مقدمات ہیں ان کے لئے کلق سے کونسٹیچوشنل کورٹ جو ہے وہ بننی چاہیے سو کیا آپ چاہتے ہیں کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے کونسٹیچوشنل کورٹ کی اس وقت ملک میں جو سیاسی مقدمات ہیں اور آئینی مقدمات جو آہ عدالتوں کے سامنے آ رہے ہیں دو ڈیفرنٹ سوال ہے میں آپ کو ایک پہلے تو جو بار کونسل کے آپ بات کر رہے ہیں اس نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد ساتھ ان کے جو میمبران ہیں سینئر آفیس ہولڈرز جو ہیں انہوں نے دوسری بات ہے یہ کونسٹیچوشنل کورٹ کی جو بات ہے اگر بنانے ہیں تو یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ پہ جانا چاہیے اور اس وقت جانا چاہیے جبکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بیلٹ ہو اس میں وہ عوامی مینڈیٹ کے لوگ جو ہوں وہ بیٹھیں اس کو ڈیبیٹ کریں اور اگر وہاں کنسنسنس کریٹ ہوتا ہے تو بلکل کوئی مزائکہ نہیں دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریاست کی فنکشننگ کو ایمپروو کرنا ہے اگر کونسٹیچوشنل کورٹس کرنے سے ایمپرویمنٹ ہو سکتی ہے تو ہم بلکل اس کو سپورٹ کریں گے لیکن ایسی پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر جو کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیگل ہو کونسٹیچوشنل ہو اور ویلیڈ ہو تو ابھی آپ کا خیال ہے ابھی یہ نہیں بن سکتی آئینی عدالت ابھی تو بنتا ہی نہیں بلکل اس کو پارلیمنٹ میں لائیں تو سہی نا جی اگر وہ انہوں نے کرنا ہے لیکن اگر اگر بیٹ کے تو ایسے فیصلے نہیں کر سکتے اگر پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں اگر ظاہری بات ہے وہ تو آئینی ترمیم سے آئے گی نا یہ تو کونسٹیچوشنل کورٹ تو آئینی ترمیم سے جو ہے وہ آئے گی جی بلکل تو آئینی ترمیم کے لیے تو پارلیمنٹ ہی جانا پڑے گا تو اگر آئے تو کیا تحریک انصاف اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر جی کہ کیا وہاں لیجسٹیشن کرنا چاہتے ہیں کیا ایمینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے آئی تینک کہ پارٹی اور خاص کر سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے لیے تو یہ کہ ہم اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکل نہیں مانتے یہ ویلیڈی نہیں ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈاکے سے بازے وجود میں آئی ہوئی ہے سو ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کے میرا خیال پارٹی ایک فیصلہ کرے گی اور اس کے مطابق عمل کرے گی اچھا پروفزن صاحب لاسٹی یہ مخصوص نشستوں پہ جو آپ کی جو پہلی فیرسین تھی اب یہ خبریں آئیں تھی کہ ان میں رد و بدل کیا جائے گا کیا ہدایت ہے عمران خان کی اس حوالے سے کیا کون سے نام آ رہے ہیں اور کون سے نام جو ہے وہ ان لسٹوں سے جا رہے ہیں کچھ نام تو بڑے کلیر ہے جو آئیں گے میں نام نہیں ہوں گا لیس نام پوچھے گا مجھ سے کیونکہ میں اس سٹیج کے اوپر دے نہیں سکتا نام لیکن کل بھی خان صاحب نے ادایت دیئے ان لوگوں کے بارے میں کیا کریٹیریا تو آپ بتا رہے ہیں کمٹمنٹ اور لائلٹی ٹو دے پارٹی اور جو انہوں نے اس دو سال کی فستائیت کے دوران انہوں جس طریقے سے پارٹی کے لیے بہت سے لوگ ہیں جی اس میں ہیں تین آپ نے فیصلے کرنا ہے ایک سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے فیصلے کرنا ہے اقلیتوں کی نشست اور خواتین کی نشست اس وقت ہم اقلیتوں اور خواتین کی نشستوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ریزرٹ سیٹ کچھ لسٹیں اب بن کے جائیں گی ان کے ہدایات کے مطابق لسٹیں فائنل بنیں گی ان کے پاس جائیں گی وہ ٹک مارک کریں گے اپروف کریں گے تو اس کے بارے تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹیں خان صاحب کے پاس جائیں گی اور وہ ناموں کی جو وہ منظوری دیں گے ultimate منظوری وہی دیتے ہیں وہی دیتے ہیں جی لیکن یہ ہے کہ کچھ نام جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائیں گے جو پہلے لسٹوں میں سے نیشنل اسمبلی کے حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نئے نام آپ کے سامنے آئیں گے اور پنجاب اسمبلی وہاں پر بھی آپ کے بڑے ممبران آئیں پنجاب اسمبلی میں بھی نئے نام آئیں گے کچھ جو ہے وہ ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو وہاں نئے نام ہیں جو کہ آپ کے سامنے آئیں گے بڑے ٹوٹل کمیٹڈ لوگ ہیں بڑا مزہ آئے گا آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا دیکھنے کا یہ میں تو میں ایکچولی ویشولائزنگ ایڈ کہ وہ لوگ جو مجھے پتہ ہے کہ جو آئیں گے تو یہ کس طریقے سے ان کو فیس کریں گے مشکل کام ہوگا بہت شکریہ راو فرزن صاحب موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی ترجیہات اور سیاست کے حوالے سے پروگرام میں ایک بریک واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دہ بریک جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مصود اور جسٹس ریٹائیڈ مزہر آلم میاں خیل کو سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج تعیونات کرنے کی سفارش کر دی ہے ڈان نیوز کے مطابق جسٹس منیب اختر نے جسٹس سردار تارک مصود کی بطور ایڈ ہاک جج تعیوناتی پر اختراف کیا تام جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سردار تارک مصود کے نام کی منظوری آٹھ ایک کے تناسب سے دی جسٹس ریٹائیڈ مزہر آلم میاں خیل کے نام کے منظوری چھے تین کے تناسب سے دی گئے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یہیہ آفریدی کے جانب سے ان کی تعیوناتی کی مخالفت کی گئے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے ایڈ ہاک ججز کے تقریری کے لئے چار ریٹائیڈ ججز کے نام تجویز کے جن ججز میں جسٹس ریٹائیڈ مشیر آلم جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر جسٹس ریٹائیڈ مزہر آلم میاں خیل اور جسٹس ریٹائیڈ تارک مصود کے نام شامل تھے کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج جسٹس مزہر آلم میاں خیل نے سپریم کورٹ ایڈ ہاک ججز بننے سے معذرت بھی کی تھی اسے پہلے سولہ جولائے کو سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مشیر آلم نے ایڈ ہاک ججز بننے سے معذرت کر لی تھی اور اٹھارہ جولائے کو جسٹس مقبول باکر نے بھی عدہ سمالنے سے معذرت کر لی تھی پی ٹی اے کے جانے سے ایڈ ہاک جیڈیز کی تائیناتی کے معاملے کی مخالفت کی جاری ہے آج پی ٹی اے رانوما سینیٹر شبلی فراز نے اس معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے جس میں جوڈیشل کانسل سے یہ تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے شبلی فراز نے خط میں کہا کہ مستقل ججز کی تقریری کے بعد زیر ارتبا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ آگ ججز کی تقریری نہیں ہو سکتی اور ان کہا کہ یہ تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے آٹھ پانچ سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا خط میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں سیویلینز کا ملٹری ٹرائل آٹ فیروری الیکشن کیسز اور حال ہی میں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملات زیر التواہ ہیں اب یہ جو ایڈ آگ ججز کا معاملہ ہے اس پر آگے کیا ہوگا اور یہ جو تائیناتی پر جو مخالفت ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے اس پر بات کرنے کے لئے حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینڈر کورٹ رپورٹر ہیں ہمارے حسنات صاحب بہت چھک رہا آپ کے وقت حسنات صاحب سب سے پہلے تو یہ جسٹس محضر عالم میاں خیل صاحب کے حوالے سے میڈیا میں آج خبر گردش کرتی رہی کہ انہوں نے معذرت کر لیے لیکن اس کے باودود ان کا نام آج کنسیڈر ہوا اور اس کے منظوری بھی دے دی گئی یہ کیا معاملہ کیا ہے یہ ویسے احرانگی ہوئی ہے کہ وہاں بھی بتایا گیا جولیشل کمیشن کو کہ ویٹس اپ میسیج محصول ہوا ہے اور وہ معذرت کرنے اب یہ نہیں معلوم کہ ان کا ویٹس اپ میسیج سارے ممران کو گیا ہے یا چیف جسٹس قاضی فائصہ کو گیا ہے لیکن یہ کنفرم ہوا کیونکہ پھر صافیوں نے بھی بات کی ان سے تو ان نے کہا جی میں نے معذرت کر لی لیکن وہاں جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ اور حکومتی جو ممبر تھے اٹانی جنرل لامنسٹر اور مجارٹی جو تھی ان کا یہ تھا کہ جی جس ان سے دوبارہ ایک دفعہ پوچھ لیا جائے اور ان کو اپروف کر دیتے ہیں پھر ان کی یعنی ان سے کنسلٹ کیا جائے گا نامنیشن لیکن ان کی اپروف کر لیتے ہیں اس پہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے یای افریدی نے ڈیسائنٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ ایک جو ہے وہ جو نامنی ہے ان کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ایک ہے اور یہ پریشر ہے اور یہ اس قسم کی جو اس قسم کا پریشر نہیں لے سکتے تو کیا ہم انہیں جو وہ سفریم کھڑ کا جج بنانا چاہیے جو اس قسم کی علاوات ہیں پھر ایک دفعہ انہوں نے معذرت کر لی دوبارہ کیوں ان سے پوچھنا چاہیے لیکن دوسرے جو میجیلٹی نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ دوبارہ ان سے پوچھنا چاہیے اس جمعہ پہ اب یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا لیکن میرا خواہد ہے کہ سوالات بڑے اٹھیں گے کہ کیا اس وقت جو جوریشل پارٹیکس چال دے گیا یہ کیونکہ حکومت بار اور چیف جسد قاضی فریصہ پہلے چھ سات مہینے پہ ہر معاملے پہ کرٹیکل پہ ایک پیٹ پہ ہے اور اس معاملے میں بھی جسد جو ریٹائر مذہر علمی خیل کے معاملے میں بھی ایک پیٹ پہ ہے کہ جی دوبارہ کنسلٹ کریں گے یا ان کو کنرنس کریں گے یا انسس کریں گے کہ جی آپ آئیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سوالات اٹھیں گے میرا خیال ہے کہ اگر ایک نامنی نہیں چاہ رہے کہ میں ڈھاک جج رہوں اور جو بھی ریزن ہو تو دوبارہ ان کو کیوں ان سے لیکن اس کا طریقہ کار میں یہ سمجھائی گا عام طور پر طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وربلی پہلے رضا مندی آپ کی لی جاتی ہے اس کے بعد آپ کے نام تجویز کیا جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو چار نام آئے ان میں سے دو نے معذرت کر لی اور اس معذرت کا ویسے مجھے طریقہ کار بھی اگر کیا وربلی کی جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی ریٹن جو ہے وہ معذرت کی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ان کی رضا مندی پہلے پوچھی نہیں گئی تھی حکومت مطلب اتنی پوزیشن میں جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو اس سیچویشن کہانا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جج بن جائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جج بننے کے لیے یہ بارہ تاریخ جب فیصلہ آیا اور چیف جسرکاری فیصلہ منائلٹی میں چلے گئے تو وہ لیٹر جو انہوں نے جاری کیا ممران کو اس میں یہ تھا کہ سیکٹری جو سپریم کورٹ کے رشتار ہے ان کو کہا گیا کہ وہ نامنی سے بات کریں نامنشیٹ ہو گئے بعد میں بات کریں ان سے کنسٹ کریں کہ کیا آپ انٹرسٹیٹ ہیں یہ نہیں مشیر عالم صاحب نے اگلے دن ہی خط لکھ دیا کہ نہیں اچھا انہوں نے خط لکھ کرتے ہیں مقبول باکر صاحب نے فون کر کے کہا کہ مازرت کی کچھ میڈیا سے بھی انہوں نے جوا بات کی انہوں نے مازرت کی یہ ان دو سردار تارک اور مزر علمی حیل صاحب کا یہ تھا کہ جی انہوں نے کنسٹ دے دی لیکن ایٹ ڈی الیون دار مزر علمی حیل صاحب کے والے سے آیا کہ نہیں انہوں نے دوبارہ مازرت کر لی اب ایک نامنی جو پہلے کنسٹ دے رہے ہیں پھر مازرت کر رہے ہیں پھر ان کو تیار کیا جائے گا تو یہ ایک ایسی عجیب میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے جج آپ نے تائینات کرنا ہے عجیب سا دیڈیشل کمیشن میں حکومت کو کوئی مشکل بھی نہیں ہے میرا خیال ہے دیڈیشل کمیشن میں دوبارہ ہو جاتی دوبارہ ہو جاتی یہ جس طریقے سے اپروول لی گئی اور جس طریقے سے جلدی کی گئی چیز ٹائمنگ پہ سوال اٹھ رہے ہیں ویسے جو پینڈنسی ہے ایک ریل ایشو ہے ایٹائر جیجز کی تقریح کم اڈھاک جج چاہے وہ ہائی کورٹ کے جائے اڈھاک سپرین کورٹ میں لائے جائیں ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اوٹ آف بکس کیا جائے میں اس چیز کا ہم ہی ہوں لیکن جو ٹائمنگ ہے اور جس طریقے سے آپ ان کو کہ ایک ناملی جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ پریشر ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں اور دوبارہ ان کو جو ہے ان سے کنسائٹ کرنا تو یہ ایک ایسا ہے کہ جی کیا اب ممران جو مجیرٹی ہیں وہ پریشر ڈالیں گے کہ جی آپ آئیں کہ ہمارا آگے کیا ہوگا کیا اب آپ کو لگتا ہے کچھ مزید نام آئیں گے جن کو کنسیڈر کیا جائے گا یا پھر یہ معاملہ دو ناموں تک ہی محدود ہے دو نام تک ہی ہے معاملہ اور اس پہ بھی اتنا زیادہ سوالات اٹھے ہیں اور یہ ٹائمنگ ذرا صحیح نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ اب اگر جسد منصور علی شاہر چیف جسدہ پاکستان بننا ہے اکتوبر میں تو پھر ان کا ویٹ کیا جائے پھر وہ جب وہ وہ لگا لیں اگر اس ٹیم پہ جسد کازی فیصہ لگائیں گے کوئی ریٹائرڈ جیج اٹھاک تو وہ ایک سوالات اٹھیں گے جس قسم کی ان کا اور پیڈی آئی کا ایک کلیس چل رہا ہے بہت زیادہ تو اس کنٹیکس میں مناسب ہوگا کہ پرمنٹ جیجز ہیں دو ہیں آلیڈی سمر ویکیشن ہے اب دیکھنا ہے کہ ان جیجز کو کیا بٹھایا جائے گا بینج میں یہ بھی شکنوں پہ چلے جائے گا تو پھر مقصد اچھا اس میں جو پاکستان باہر کانسل ہے اس نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ مزید جیجز کو لے کر آیا جائے لیکن ساتھ حساب انہوں نے کانسٹیوشنل کوٹ کی بھی جو ہے وہ بات کی کیا اس معاملے پر کوئی سیریس کانسٹیوشن ہو رہی ہے کہ کانسٹیوشنل کوٹ لائی جائے دیکھیں انفرچنیٹلی اب بار انڈیپنڈنٹ رہی ہیں بڑا انفلوس ہے ایک طرف جو انڈیپنڈنٹ گروپ ہے اس پہ حکومت کا بہت زیادہ انفلوس ہے اور اس میں کریڈٹ آزم طارد جو لا مشٹر ہیں ان کو جاتا ہے انہوں نے پوری بار ان کے جو وہ بیانیاں سیٹ کرتے ہیں بار میں ان کا بیانیاں چلتا ہے پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ان میجیرٹی جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ گروپ آزم نظیر طارد صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرنے اور وہ یہ ان کے گروپ کی ایک سیبیت جو پروفیشنل گروپ ہے جنہوں نے یہ ڈاک جیجیز کی بھی اپائنٹمنٹ کی محالفت کی جسے پاری جبیری بھی شامل جی جی یہ پروفیشنل گروپ ہے اب انفرچنلی وہاں بھی نیشنل پاریٹکس اور جو سیاسی جماعتیں ان کا سربار بھی ہے واضح ہے لیکن اس پہ جو کونسٹیچوشنل کورٹ والی تجویز ہے اس پہ پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جہاں اس کی کوئی گنجائش حکومت نکال سکتی ہے دیکھیں جیٹ آف ڈیمکوریسی تھا سائن تھا نونلی خود ہی اس سے پیچھے اٹھی اٹھارویں ترمیم میں اور کہا گیا کہ نہیں اس وقت افتخار جویز صاحب کو زیری بات ہے رسٹور کیا گیا تھا یوٹی شریف نہیں چاہ دی تھی اور پھر اس آئیڈیو کو جو ہے وہ گیو اپ کر دیا گیا اب اس ان آرات میں دیکھتے ہیں کونسٹیچنل ایمنڈمنٹ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جس قسم کے سوالات ہیں اس پارلیمنٹ پر اور جس قسم کی ان سیکیورٹیز ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون ان میں اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں عدلیہ ایک بڑا سنسٹیف انسٹیوشن ہے اگر کوئی کامینڈمنٹ کرنی ہے تو ساری جماعتیں ملیں سارے اس میں انپورٹ ہو یہ ایسا نہیں ہے کہ پر رائز کل اگر پی ڈی آئی کی حکومت آتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کو رسٹور کر دے گی پھر وہ ختم ہو جائے گا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی ججز جو فیل تھرڈ فیل کرنے اس کا وہ اس پہ اوفینڈ ہوں گے اور جو یہ حکومت کے لیے ویسے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جس کے سم کے عزائم نظر آ رہے ہیں اب بارہ جولائی کا فیصلہ دے کے اس میں کوئی حکومت کو تھرڈ نہیں ہے یہ تو وہ سیٹے تھی جو الیکشن کمیشن نے ایک سائٹ پر کیئے تھی اور مقصد یہ تھا جو متنازع معاملہ ہے وہ مدت ملازمت والا ہے لیکن اس پر عاظم نظیر تارہ بہت واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ان کی چیف جسٹس سے بات بھی ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کسی قسم کی مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تو یہ کیا یہ تحفظات خطشات ابھی بھی کوٹ کے مطلب بینچ کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں دیکھیں یہ میرا اور یہ آپ کی تو بلکل ہم کائی صاحب نے کہا کہ جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں لیکن کیا آپ کی جو بردر ججز ہیں وہ کیا سوچ وہ کنونس ہیں یا نہیں ان کا تو بظاہر بارہ جولائی کا جو پورا ججمنٹ اگر دیکھیں میرے خیال میں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جیوڈیشل پیکج نہیں کوئی ہمیں نہیں چاہیے تین تین سات اور اسی طرح سسٹم چلے حکومت کے لیے مسئلہ نہیں تھا تو لیکن جس طرح سے ریزارف سیٹ کے کیس میں کائی صاحب ایکسٹرارڈنری چیزوں کو لے رہے ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح انہوں نے فول کورٹ بنایا اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی کانونسٹیشن منٹمنٹ آ رہی ہے جو فیوچر کی چیز جسس اور میں خود اس بینٹ کے حصہ نہ ہوں اور پھر جس طرح سے کل ریویو کے لیے وہ جلدی میں انہوں نے کومیٹی میں ایجنڈا میں معاملہ رکھا ریویو تو چار چار پانچ میں انہیں باہر لگتے ہیں عموماً تو یہ جس طرح سے انہوں نے کیا اس میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ اس کیس میں ایکسٹرارڈنری انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں انٹرسٹ ہے وہ کیوں لے رہے ہیں لیکن یہ مدت ملازمت میں توصیح والا جو معاملہ ہے اس پر تو یہ تدویز پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایک مرتبہ آئی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ کہاں گیا تھا کہ جیجز کی مدت ملازمت اس کو بڑھایا جائے تین یا پانچ سال والی جو بات جی جی بالکل میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ چیپ جس سے قاضی فیسا اور پی ٹی آئی کا جو ٹینشن کلیش چل رہا ہے اور جو جیجز ہیں کیا آپ کے جو سفریم کورڈ کے جیجز ہیں وہ چاہ رہے ہیں وہ اب دیکھیں انڈیپینڈنس انسٹویشن ہے آپ اور بھی کوئی سنسٹیف انسٹویشن پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے آپ لیجلیشن کریں گے تو آپ کو بڑا یک دم رییکشن آئے گا تو جوڈیشری کی طرف سے بھی یہ ایک رییکشن ہے گو کے چیپ جس سے قاضی فیسا ایک اور سائیڈ پر کھڑے ہیں لیکن مجائیٹی جیجز کی آواز بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پیکنج نہیں چاہیے ان کو اس میں وہ ٹرسٹ نہیں ہے آچھا آچھے بہت شکریہ حسنات پہلے کبارے ساتھ ہوتے اور بات کر رہے تھے آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد بلکم بیک آفٹر دہ بریک کیا حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کے لیے تیار ہے آج وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کے ججز سے عرض ہے کہ اس ملک کو چلنے دے جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے یہ جو بھی سپریم کورٹ کا دیسیجن آیا ہے یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی کسی نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نپٹا جائے اس سے پہلے وزیر دفاق خواج عاصف کا یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی آئینی ملٹ ڈاؤن ہونے والا ہے جلد یا بدیر لیکن یہ ہوگا تمام اداروں میں سیاست سرائیت کر گئی ہے اور عدلیہ میں اس میں سر فیرس ہے عدلیہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عدلیہ کے حوالے سے الیکشن منسوخ ہونے کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں ایسا کچھ ہوا تو دفاع کے لیے ہر ممکن احترامات کریں گے اب یہ جو معاملہ معاملہ ہے اس پر وزیراعظم بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور پھر جو اتحادی ہیں وہ بھی مل رہے ہیں تاکہ صورتحال پر جوہے وہ آگے کا راستہ تیہ کیا جا سکے رانہ تنویر صاحب مسلم لگنون کے سینئے رانوما ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حکومتی ترجیحات کیا ہے رانہ صاحب بہت چکریا آپ کہا رانہ صاحب یہ فرمائیے گا یہ کیا باقی حکومت کے لئے بڑی مشکل ہو رہی ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے کیا اس پر عمل درامت کرنا ہے یا نہیں کرنا کس کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں والا جی فیصلہ مخصوص نشستوں والا دیکھیں آپ ایک چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کوشی کریں کہ گورنمنٹ نے تو اس پر عمل نہیں کرنا اصل میں تو ایک فیصلہ ہے سبریم کورڈ کا جس کو الیکشن کمیشن نے اس پر عمل کرنا ہے انہوں نے نوٹیفائی کرنا ہے انہوں نے نوٹیفکیشن کے بعد پھر انہوں نے آگے اس عملی آنا ہے اور وہاں پہ اوچھوز لے تھا جو پرسیجر ہے اب عمل درامند اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ کل بھی الیکشن کمیشن کا سیشن ہوا تھا جلاس ہوا تھا اور آج بھی ہوا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سٹیٹ اوے وہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ان کو جو لیگل ونگ بھی میں جو پڑ رہا ہوں ٹی وی شی وی پہ در در لیگل ونگ سے بھی انہوں نے مانگیا کہ بھائی بتائیں جو یہ ڈسی ان جوجمنٹ ہے اس کی جو اس پر کیا سٹس پزیشن ہے اپلیمنٹال ہے یا اس میں کوئی تھوڑی پرابلم ہے تو آپ وہ دیکھ کر رہے ہیں لیکن سپریم کون نے اپنی جوجمنٹ میں کہا ہے کہ اگر کوئی ان کو کوئی ڈیفکرٹی نظر آیا یا امبیگریٹی نظر آیا تو اس کی کلیریفکیشن لے سکتے ہیں ہم ہمارے پاس آکھے تو اب یہ اپ ٹوز الیکشن کمیشن کہ وہ اس پہ کیا ان کی اپنی کیا اس پہ سوچ ہے یا کس طرح اس کو دیکھتے ہیں اور وہ آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں لیکن رانڈ صاحب کوئی پارلیمان گورمنٹ پہ کیوں یہ بار بار آ رہی ہے گورمنٹ پہ پارلیمان میں سر آپ کی ایک سیریت ہے نا تو ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ شاید کوئی پارلیمان کی طرف سے رکاوٹ آئے گی اس فیصلے پر عمل درامت آہ میں نہیں وہ بڑی پری میچور بات آیا کہ جب الیکشن کمیشن کوئی کرے گا بات نوٹیفکیشن کرے گا اس کو پہ عمل کرے گا تو پھر آگے وہ پارلیمنٹ کے پاس آگے پارلیمنٹ میں انہوں نے آ رہی ہے نا کہ ہمیں اوہ دیا جائے یا کیا کیا جائے جو بھی اس کا پرسیجر ہے تو پارلیمنٹ کے ایسا چاہتے تو فیصلے کو تو تنہیں کر سکتے لیکن آہ اس پہ بیعث تو کر سکتی ہے نا پارلیمنٹ جو فیصلہ ہم کہتے ہیں جس طرح کا ہے جس طرح کانسیچوشن پھر ری رائیڈ اس کو سمجھ لیں ری رائیڈ کیا یہ تیسرا چوتھا فیصلہ ایسا جو کانسیچوشن کو ری رائیڈ ہمارے خیال میں کیا جاتا ہے جو کہ ان کے امبر میں نہیں ہے یا ان کا پاور میں نہیں ہے سبریم گوڑ کے کانسیچوشن کو منٹ کرنا اس میں تبدیلی کرنا وہ تو پرارلیمنٹ کا جی تو وہاں میں بیعث تو ہو سکتی ہے کہ یہ جو فیصلے اس قسم کے آ رہے ہیں جو آئین اور قانون ان سے ہٹ کے آ رہے ہیں اس کو ڈسکس تو کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں ہو یا ٹی وی پہ بھی ہو کسی جگہ پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے فیصلہ جب آ جائے تو اس کو تو پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے اس پر ڈسکریشن ہو سکتی ہے لیکن رانج صاحب یہ جو معاملات ہیں کیا اس میں حکومت چلانا آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے ان فیصلوں کی وجہ سے نہیں نہیں فیصلوں کی وجہ سے نہیں دیکھنا ایک ہماری پلیٹیکل پارٹی بھی ہے اور گورمنٹ بھی ہمارے پاس ہے تو فیصلے اگر آئیں جس پہ اتراز ہو جورس کو اتراز ہو ہمیں اتراز ہو پارلیمنٹ کو اتراز ہو کہ یہ ان کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو اس پہ اگر بات کی جائے یا اس پہ کومنٹ کیا جائے یا ٹی وی پہ کیا جائے یا کسی جگہ پہ کیا جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ڈیفکلٹی آ رہی ہے ہمیں ہماری مجورٹی ہے مجورٹی کے ساتھ ہماری گورمنٹ بیٹھی ہوئی ہے چیک اور مجورٹی چاہیے نا کسی گورمنٹ کو گورمنٹ بنانے کے لیے تو وہ بڑی کلیر کارٹر مجورٹی ہے ہماری الائز کے ساتھ مل کے ہمارے اتحادی ساتھ ہیں اور ہم گورمنٹ میں ہیں اور گورمنٹ ہم چلا رہے ہیں لیکن ذر آپ نے اسناحات کرنی ہوتی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ اب دو تہائی اکثریت نہیں ہے تو کوئی آئینی ترامیم اور یہ جو معاملات تھے اب ان پر آگے بڑا نہیں جا سکتا نہیں دیکھیں یہ ایک دوسری بیعث ہے آچہ کیا آئینی ترامیم ہے یا ترمیم امیڈمنٹ کوئی کرنا ہے ان میں جو گورمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے وہ مختلف حوالوں سے کوپرابیٹیزیشن کا مسئلہ ہے یا اور کوئی گورننس کے مسئلے ہیں یا مسئلے ہوتی ہیں تو کتنی گورمنٹس آئی جو جن کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی تھی اور انہوں نے ترمیم کر سکی ہیں نائٹی سیمر میں ہم نے کی کیونکہ ٹو تھرڈ مجورٹی تھی نائٹی سیمر میں مینوالچری صاحب کی اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ترمیم امینڈمنٹس کی مشرف نے تو اس کو تو انہوں نے سپریم کورڈ نے یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ وہ بھی بھانگنے کچھ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی تین سال بھی آپ لے لیں اور کانسیٹویشن بھی آپ امینڈ کر سکتے ہیں جس کو اس نے جب ٹو تھو تھوزنڈ میں ال ایفو والا جو تھا جی ٹو تھو 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 آیا تو اس نے اسمبلی سے اس سے کور لے لیا اس کو کور کر لیا تو وہ تو ترمیم جو ہی ہیں وہ تو بڑی ریل ہوئی ہیں جو ٹو تھرم جہاں ٹو تھرم مجورٹی نام بھی اور کوئی ایسی ترمیم ہو جس پہ مجورٹی پارٹی جو ہیں وہ کٹھی ہو اچھا کہ جیسا ایٹین تھ ایمینڈمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی اور ساری پارٹیاں اس پہ متفق تھیں اور ایک کمیٹی بنی پارلیمنٹ کی تو پارلیمنٹ کی ہیڈڈ بائی رضا ربانی آپ کو یاد ہو جا تو انہوں نے وہ ترمیم پیش کی ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کہ جو ڈیوال ہوئے بروینسز کو پاوز دیں گے نفسی کا ہوا ہوا تو اس وقت انہوں نے سب نے میل کے وہ کی تو نیچرلی تو در مجورٹی بن گی تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی اتنی فکر مندی تو نہیں لیکن تو در مجورٹی ہماری ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہتر ہو سکتی ہیں بران صاحب جو فیصلے جن پر مسلمی قمون کو بڑے حفظات ہیں خدشات ہیں اور جس طرح کے پارٹی کو لگتا ہے آ رہے ہیں کیا الیکشن کو تو کوئی خطرہ نہیں الیکشن کا نہیں الیکشن کا کس طرح دیکھیں اگر تو ہم مجورٹی لوز کر جائیں اس حملی میں تو اس سے حکومت ختم ہو جائے گی پھر اس کی الیکشن طرف جا جا سکتا ہے یا مجھے بتایا نا کس طرح الیکشن میں حوالہ یہ دے رہا تھا کہ خاجہ عصف کا جو بیان تھا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے حوالے سے الیکشن منسوخ ہونے کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں اور اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم دفاع کے لیے ہر ممکن اقتامات کریں گے میں انتخابی نتائج کے حوالے سے ان خاجہ صاحب نے بات کی ہے اس کو تو بھئی ایکسپلین کر ساہتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ الیکشن کو منسوخ کر سکے یہ تو بات ہی نہیں کہ الیکشن کو منسوخ کر سکتے نہیں مطلب انتخابی نتائج کسی کو ہے تو وہ بنے ہوئے ہیں وہاں پرٹیشن جائیں اور وہ دیکھ لیں گے الیکشن منسوخ کرنا نہیں الیکشن منسوخ رہن صاحب کچھ اگر انتخابی نتائج کے حوالے سے کچھ فیصلے آ جاتے ہیں جو جس طرح سے اسلام بھاد میں ٹریبونل کے حوالے سے بیسے چل رہی ہیں لہور والے ٹریبونل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت کو وہاں سے جو فیصلے ممکنہ فیصلے آئیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی خطرہ محسوس ہو رہا نہیں دیکھیں حکومت کو آپ دو باتیں کہا رہے ہیں آپ سپریم آپ نے خیش صاحب کے حوالے سے کہا کہ عدالت اکٹوبر میں جو بات میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے کہ اکٹوبر میں جب جہدلیہ میں کوئی چینج آئے تو شاید الیکشن کا وہ ایشو ٹیک اپ کریں اور وہ منصوب کر دیں الیکشن منصوب کر دیں جو آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھاؤں کہ یہ نہیں ہو سکتا نہ کسی کے پاور ہے آپ نے دوسری بات کر دی ٹی بینل کی ٹی بینل میں اگر اے بی سی کسی کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو کرتے ہیں دوسرا جی دوسرے کو ہم ڈیکلیر کرتے ہیں اس ٹی بینل میں جو پیٹیشن گئی ہوئی ہیں وہ چیز ہے وہ نمبر ہے ایک کا ہوتا ہے چار کا ہوتا نہیں ہوتا ایک بھی نہیں ہوتا وہ تو ٹی بینل نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا ایلیگیشن ہے کہ بڑی گلیرنگ قسم کا ان کے پاس ایویڈنس بڑا سبسٹینشل کوئی سٹونگ چیز ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ایلیکشن میں دادلی ہوئی ہے اور دوسرا جیتا تھا تو یہ جیت گیا وہ پیٹیشن ہر سال ہوتی یہ بحث چل رہی ہے حکومت کو آئے چند مہینے ہوئے لیکن وہ فچ رپورٹ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں 18 مہینے وہ چلے گی ہو حکومت پھر یہاں پر سیٹوں کی باتیں ہوئی تھی ہیں وہ پی ٹی آئی لارجس پارٹی بن گئی ہے یہ حکومت ان باتوں کو کس طرح سے دیکھتی ہے یہ جو چند مہینے بعد ہی حکومت جانے کی باتیں جو ہے وہ شروع ہوگی یہ تو میں بتاؤں میں نے اتنے الیکشن لڑے ہیں اتنی ایٹی فائم میں تو یہ لفٹ میں بیٹھا تھا میں جنلس اس وقت یہ اس طرح کہ نہیں تھا محول اینکر شینکر یہ سارے ٹی وی شی وی اس وقت الیکٹرونک میڈیا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا تو وہ بیٹھ کے دو تین لفٹ میں مجھے ہم اوتھ لینے جا رہے تھی پہلا پہلا سیشنز آنے برل تو اس میں اس نے کہا مجھے ایک بڑا سینئر جنلس تھا اور ریپورٹر بغیرہ جیسے ریپورٹ کرتے ہیں اسمبلی کبر کرتے تھے کہتے ہیں کب جا رہے ہیں واپس تو میں نے ان کو کہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ ویکنڈ پہ جاؤں گا فرائیڈے کو واپس مطلب اور آپ ہمیں گھر بیج نہیں کی بات کر رہے ہیں تو یہ یہ کلچر ہے ہر اسمبلی میں ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ گئے اور گئے اور گئے اور آئے یہ اگر چیزیں بہتر ہو جائیں تو شاید ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے اور اس قسم کی بازیں نہ اٹھیں اب دیکھیں ایک آئین ہے آئین کے اندر ہر چیز ہے ایک الیکشن کمیشن ہے ایک پارلیمنٹ ہے اس کو حکومت ختم کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک تو وہ لوز کر جائے سٹن گورمنٹ جو ہے وہ اپنی مجوریٹی عدم اعتماد ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو دوسرا میرا خیال ہے پرائیم اسٹر خود ڈیزول کر دے اسمبلی اس کے لابہ اسمبلی ڈیزول ہو سکتی نہیں جب تک پرائیم اسٹر نہ کرے دوسرا یہ ہے تو میرا مجھل آپ کون سی بات کر رہے ہیں طریقہ نکال رہے ہیں جس کہتے ہیں یہ اٹھارہ مہینے انہوں کس اٹھارہ مہینے گورنمنٹ رہے ہیں اور ٹیکنو کریم سویر ہو کدھائی رہیں گے الیکشن دوزار نتیس میں ہو گئے یہ مینجر پڑھ ہے تو کس طرح وہ بہت ان کی حران ہوں کہ بوری باری سرکار ہوگی پاکستان یہاں پر انہونیاں ہوتی رہی ہیں انہونی ہو نا اور بات ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے نہیں گورنمنٹ ختم ہونا نکال دینا کسی پرائیم سر نے ٹائم پورا نہیں کیا انہوں نے تو اگزیکٹ کہ کہ ڈھارہ مینے رہے گی بابا سرکار پیشین کو کر دے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ والی بیسے ہیں آپ کو منطق آپ کو نہیں لگتی اس کی سمجھ نہیں آتی اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا نہیں وہ ٹیکنو کریٹ سب کون سی پروی ہیں جیسے کچھ اور ہی ہوگا ٹیکنو کریٹ سے اس طرح نہیں کونسٹیوشن ہے سسٹم ہے یہ گورنمنٹ پانچ سال رہے گی الائز ہمارے ساتھ ہیں پانچ سال پورے کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ رانت اب ہمارے ساتھ پہنجود تھے اور بات کر رہے تھے حکومت کے حوالے سے پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد سارا پھر سب لیڈنگ گمز بلکم بیک حکومت سے جاری مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد تحریک لبیق پاکستان نے فیضاباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت کی طرف سے تحریک لبیق پاکستان کی قیادت سے مذاکرات میں مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ وزیر اطلاع اطاولہ تارد اور اسلام باد کی انتظامیہ شریک تھی مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا تحریک لبیق کے مطالبات فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد اور اسرائیل کی مضمت کے حوالے سے تھے اور حکومت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گئے رانہ سناؤلہ نے کہا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے رانہ سناؤلہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امت مسلمہ سمیت پوری دنیا فلسطین میں مظالم بند کروانے کے لئے اپنا کردار ادا کرے بارال سامات کے داخلی راستے فیضاباد میں یہ تقریباً ایک ہفتے سے جاری دھرنا تھا جسی شہریوں کو آمد رفت میں بھی مشکلات کا سامنا تھا اس درنی کی ٹائمن کے حوالے سے بھی بہت ساری کیا سارائیاں کی جارہی تھی تحریک لبیک اس سے پہلے متعدد مذاکرات جو تھے تحریک لبیک سے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے تھے اب یہ خوش آئند بات ہے کہ آج مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ان راستوں سے رکاوٹیں ہٹا کر یہ جو سڑک ہے وہ آمد رفت کے لئے کھولی جاری ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی میں اس مان اعظر کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے پا